ہائے ایرون آج کی ہماری انفرمیشن ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں ہے جو کہ فیمیلز میں استعمال کروے جاتی ہے فیمیلز میں انفرٹلیٹی یعنی باندھپن کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو ٹیپلٹ کا نام ہے سیروفین جو کہ پچاس میلی گرام پر مشمل ہے آج ہم جانیں گے اس ٹیپلٹ کے بینیفیٹس سائیڈفیٹس اور یوزز کے بارے میں یعنی کہ اس ٹیپلٹ کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے یوزز کے ہیں تو فل انفرمیشن آپ کو اس ٹیپلٹ کے بارے میں ملے گی تو سب سے پہلے ہم اس ٹیپلٹ کی کمپوزیشن کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے کمپوزیشن میں کلومیفین سیٹی ریٹ ہے جو کہ اس کے کمپوزیشن ہے اور اس ٹیپلٹ کا جو جنیری کام ہے آولیشن سٹیوملیٹنگ پر مشتمل ہے یعنی کہ آولیشن کو متحرے کرنے کے لیے یہ ٹیپلٹ استعمال کروے جاتی ہے اور جو کمپ نے اس ٹیپلٹ کو تیار کرتی ہے وہ ریٹن فارما ہے جو کہ بہترین اور ملٹی نیشنل کمپنی ہے تو فرنڈز اب مزید جانتے ہیں اس ٹیپلٹ کے بینیفٹس کے بارے میں کہ اس ٹیپلٹ کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی بینیفٹس کیا ہیں سیرفن ٹیپلٹ جو شادی شدہ خواتین بہنوں کے لیے ہے اور وہ خواتین بہنیں جن کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ جن کی پرگنسی پوزیٹیو نہیں ہوتی تو سیرفن ٹیپلٹ سپیشلی ان خواتین بہنوں کے لیے ہے تو ویورز یہ ٹیپلٹ خواتین کی اولیشن سٹیوملیٹنگ پر کام کرتی ہے اولیشن کا مطلب ہے کہ جو آوریز ہوتی ہیں ان سے میچور ایکس جو ہیں وہ ریلیز ہو سکیں اور یہ ایکس ریلیز ہو کر فلوپین ٹیوب کی طرف جائیں اور وہاں بارہ سے چوبیس کنٹے کے درمیان وہاں تک رہ کر فرٹیلائزڈ ہو سکیں تو اسے اولیشن کہتے ہیں اس اولیشن کو سٹیوملیٹ کرنے یعنی مطہرے کرنے کے لیے اس ٹیپلٹ کا استعمال کروائے جاتا ہے تو سیرفن ٹیپلٹ کو باجپن کی کچھ اقسام کے لیے استعمال کروائے جاتا ہے ان خواتین بہنوں میں جو مناسب طریقے سے اولیز جو ہیں ٹھیک حالت میں نہیں ہوتی یہ ٹیپلٹ بچہ دانی کو بھی تیار کرتی ہے اور اس سے حمل کے موقع جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیپلٹ بچہ دانی کو تیار کرتی ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ خواتین بہن ہیں جن کو اولیشن یعنی کہ انڈے جو ہیں میچور اور اولیز سے ریلیز نہیں ہو پاتے ہیں تو اس وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا یعنی پرگنسی پوزٹیو نہیں ہو پاتی تو ایسی صورت میں بھی یہ ٹیپلٹ استعمال کروائی جاتی ہے اولیشن کو خارج کرنے کے لیے اور اس ٹیپلٹ کو استعمال کرنے سے پرگنسی پوزٹیو ہونے کی چانسز جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں تو پرگنسی پوزٹیو ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس ٹیپلٹ کی یہ خاصیت بھی ہے کہ اگر دودھ پلاتی خواتین مائے ہیں ان کی مہواری ریگولر نہیں ہوتی تو وہ بھی یہ ٹیپلٹ استعمال کر سکتی ہیں یعنی جو بریس فٹنگ خواتین ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں اگر ان کے منسس کا مسئلہ رہتا ہے تو یہ ٹیپلٹ استعمال کر سکتی ہیں اور فرنس اس کے علاوہ خواتین جو ہوتی ہیں اگر ان میں منسس جو ہیں ریگولیٹ ہو جائیں سہی ٹائم پیریٹ پر آئیں تو اس دوران پرگنسی کے پوزٹیو ہونے کی چانسز جو ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اگر منسس ریگولیٹ نہیں رہتے تو پرگنسی بھی نیگڈیو اکثر رہتی ہے تو فرنس یہ تھے اس ٹیپلٹ کی فائدے اب آتے ہیں کہ کیسے اس ٹیپلٹ کو استعمال کرنا ہے کسرے دن سے شروع کرنی ہے آر دن تک اس کا استعمال کرنا ہے ایک ٹیپلٹ روزانہ کھانا کھانے کے بعد اس کا استعمال کیا جائے اور اس کے علاوہ اسے اپنی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کرنی ہے تو فرنس یہ تھے اس کے استعمالات اور آپ آتے ہیں کہ اس ٹیپلٹ کو استعمال کرنے سے کیا سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں فرنس اس ٹیپلٹ کو استعمال کرنے سے مطلی یا الٹی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ مسلس میں پین ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ریڈنس جو ہیں جلد پر سرخ دبے نمدار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سرچکرا سکتا ہے وزن کا بڑھ جانا بھی اس کا سیڈ فیکٹ ہے یا پھر کم ہونا بھی اس کا سیڈ فیکٹ ہے اور اس کے علاوہ سانس لینے میں تقلیف بھی بیدا ہو سکتی ہے تو فرنس اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن ختم ہوتی ہے ہماری انفرمیشن پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی بٹن کو پریس کرنا نہ بھلیں